ایک بندہ نہیں پڑا ہوا اسے نہیں سمجھتا تو آپ اس سے اُلد جائیں گے آپ اس سے ٹکر لے لیں گے تو ایسا تو نہیں نا ہوں جائے تو تو سمجھدار تھا میہ بی بی کی دلائی ہوتی ہے نا ہاں جی اب بولو تو صحیح نا ہاں جی تو زیادہ بڑے چنگے ہوں میں نے پتا ہے میہ بی بی کی آپس میں دلائی ہوتی ہے تو میرا یہ نظریہ ہے کہ اس میں زیادہ قصور جو ہے نا وہ میہ کا ہوتا ہے خامد کا ہوتا ہے تو بھائی بات اسی طرح ہے اب دیکھیں نا بی بی کی اقل ہے تھوڑی حدیث میں آئے کہ وہ ناقص و اقل ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو میہ صاحب کی تو پوری تھی نا نہیں سمجھا یہ ایسی جاندے تھوڑا سواب دیں اب دیکھیں نا میہ کی اقل پوری ہے اور وہ سمجھتا بھی ہے اور اس سے اللہ تعالی نے یہ فضیلت دی کہ اسے فضیلت ہے برتری ہے اور بی بی ناقص و اقل ہے تو جب لڑائیوں نہیں تھی ہو گئی تو اس میں زیادہ قصور کس کا ہے میہ کا اس لیے کہ بات سلجانی کیسے نہیں تھی جس کی اقل پوری تھی جس کی اقل پوری تھی اس نے بات قصر جانا تھا لیکن وہ خود بن کے بیٹھ گیا وہ کہتا ہے نہیں جی تو منہ گالکیوں کی تھی تو بھائی قصور وہ تو ویسے ہی ناقص و اقل ہے کمزور ہے تو تو پورا تھا نا تو حوصلہ کس نے کرنا تھا ہاں جی اے تسی سارے یا اصلا جی مہین بیٹھے ہونا تھے تسی تاہی بولنا ہونا اب اگر تو آٹھے ہاں کچھ گا لندی پھر تسی اچھی بولنا چی بھائی حوصلہ ہم نے کرنا تھا جو خامند ہے اس نے حوصلہ کرنا تھا اس نے تر گزر کرنا تھا اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے اور نبی کریم صل اللہ سرکار علیہ السلام فرمائے جس کے سامنے میرا نام لیا جب امت پر درود نہ پڑے تو بڑا تنجوز شخص ہے کیونکہ سرکار کا نام ہی ایسا ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جملوں میں اس خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھایا جامعہ ترمزی میں مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک بھی راوی ہیں اور سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راوی ہیں تو آپ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے تو حضرت علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا جو بندہ معاف کرنے والے کی ریت یعنی جو بندہ معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے حوصلہ کرتا ہے جھک جاتا ہے آجی اختیار کرتا ہے جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے ہر بندہ ہی چاہتا ہے اگر میری عزت ہونی چاہتا ہے تو تھوڑا تھوڑا جھک جائیں تھوڑا سا حوصلہ کر لیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ ہر بندہ یہ آپ کے پاس بیٹھے گا ہر بندہ